اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج میرے پاس دو ہائی لائٹرز ہیں جنہیں انلومنیٹرز بھی کہتے ہیں ان کا جو ہے میں آج آپ کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی اور یہ دو پروڈکٹس جو ہیں مجھے دراز سے میں نے ایزلی بائے کر لئے تھے بہت ہی مناسب قیمت میں مجھے مل گئے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اس کا ریویو شیئر کر دوں ایک سپائری ڈیٹ بھی میں نے چیک کر لی اور انگریڈنٹس دی ایک سپائری ڈیٹ بھی اس کی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک تھاک ہے اور آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ جب آپ کو آن لائن پروڈکٹ بائے کریں تو اس کے ایک سپائری لازمی چیک کر لیں یہاں پہ ہمیں بتایا ہوئے کہ ہم اسے کیسے یوز کریں پہل اس کن کو اچھے سے پریپ کر لیں پرائیمر سے پھر آپ فانڈیشن لگا لیں اور اس کے بعد جو ہے اس ہائی لیٹر کے کچھ ٹھوپس اپنی چیپ بون پر اور نو سٹپ پہ لگا لیں اس سے جو ہے آپ کا بہت ہی پیارا میک اپ لوگ کریئٹ ہو جاتا ہے اور برائیمر میک اپ پہ یا میک اپ ٹیٹولیر پہ جو میں نے کافی شیئر بھی کیے ہے میری ویڈیوز پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی پیارا جو ہے میک اپ لوگ کریئٹ ہو جاتا ہے دوسرا یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ نو اینیمل بیسٹ انکریڈینٹ اس میں کوئی بھی یوز نہیں ہوا ہے پلانٹ بیسٹ یوز ہوا ہے اور یہ جو ہے دونوں کمال کے ہیں مجھے بہت مناسب قیمت میں مل گئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ریویو شیئر کریوں آپ کے ساتھ کپر کلر ایلومینیٹر کا اور یہ جو بہت ہی آپ دیکھ رہے کہ شائنی سا لک آ رہا ہے اس کا اور جا بھی نہیں رہا ہے یہ میں اس کو ہاتھ پہ مرچ کر لیتی ہوں تو یہ میری فنگر ٹپ پہ بھی آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور برائیڈل میک اپ کے اوپر تو یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے کپر کلر دوسرا جو ہے ہمارے پاس ہے بیبی پنک کلر کا اور اس کا میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ جن کی سکن جو ہے فانڈیشن لگانے کے بعد سلور ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے کپر کلر کا ایلومنیٹر یوز کرے ہائلائٹر وہ پنک کلر کا بیبی پنک کلر کا یہ شیڈ یوز نہ کرے کیونکہ یہ اور سلور لک دیتا ہے ویسے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے لگا ہوا لیکن میں مشورہ ان لوگوں کو دے رہی ہوں جن کی فانڈیشن سلور ہو جاتی ہے باقی مجھے تو یہ دونوں امیزنگ لگیں اور اگر آپ کو ایسی پروڈکٹ کے اور ریویوز چاہیے تو آپ اپنے پروڈکٹ کمنٹ کریں مجھے لائک کریں سسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ